کہ فیئر ٹرائل 2013 ایک کے مطابق ان کو سزا ملے جی وہ سوال دیکھیں بیٹا جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہی ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے میں جیل میں چلے گئے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ زمانتیں کی ہیں وہ یہ نہیں ہے ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے ہمیں تاکہ انفرمیشن ہو جیسے اب مجھے پتہ ہے میرے ساتھ ٹاؤن والے کدھر کدھر ہے میں نے انفرمیشن لینی تھی ان کی فیملی کو بتانا ہے ان لوگوں نے والنٹیر کیا پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہیں ان دیا آل رائٹ کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں جیل بھرو تہریر چل رہی ہے کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگی تو شیف لائنڈ آپ سارے گجرانوالہ امران خان میرا خیال ہے خواجہ آصف اس کے موہ کو تو ویسی کچھ لگاوا ہے مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کوئی کاملی ڈال کہی لی لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہا جو انہوں کی قاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو اسے ہم بڑے خوش ہوتے کیونکہ ہم ان کو دس طبہ بتا چکے کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو بجا ہے گی تو ہڈی لات گولی لگے میں نے تو اسی داس دے رہا کہ اگر ساڑھے تین مئیرے تو پہلے تو ہڈی ہڈی جڑ دیے میں ازا ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسس ٹبیا کا کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیرنگ بون ہے اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے گولی ماری آپ نے گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی میں نے خاص طور پر علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فرنزک ٹیپ کو بلایا تھا کہ آپ آکے اگزیمن کریں تسلیم